السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ بسم اللہ الرحمن الرحیم داہیمینٹی چینل میں ہم آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے آج کل خاص طور سے ہمارے ملک ہندوستان اور پاکستان میں لوگ اسلامی اور شرعی احکامات کو چھوڑ کر بدعات کی طرف زیادہ توجہ دیتے ہیں جس طرح پابندی شرعی احکامات کی اور سنن و فرائز کی ہونی چاہیے تھی اس طرح پابندی آج کل بدعات پر ہونے لگیے میرا مقصد رمضان کے آخری جمعہ یعنی الودا جمعہ سے ہے ہمارے معاشرے میں الودا جمعہ کو بہت زیادہ اہمیت دی جاتی ہے ہمارے یہاں کے عام لوگ الودا جمعہ کو رمضان کے باقی دنوں پر فضیلت دیتے ہیں کچھ لوگ خاص طور سے اسی دن کے لیے نئے کپڑے سلواتے ہیں اور خاص اسی دن کوئی نیا کھانا یا کوئی نئی دیش بناتے ہیں یہ جانے بغیر کی الودا جمعہ کی شرعی حیثیت کیا ہے ہم اس ویڈیو میں آپ کے سامنے الودا جمعہ کی شرعی حیثیت بیان کریں گے آپ سب سے بہت معدبانہ درخواست ہے کہ اس ویڈیو کو صدقہ جاریہ سمجھ کر اور لوگوں کو گناہ سے بچانے کے لیے زیادہ سے زیادہ شیئر کریں الودا جمعہ یعنی رمضان کا آخر جمعہ یہ نہایت افسوس کی بات ہے کہ قرآن و سنت کی باتیں عام ہو جانے کے بعد بھی ہمارے ملک ہندوستان میں آج بھی بعض ایسی باتیں عوام ہی نہیں بلکہ علماء کے درمیان بھی باقی ہیں جن کا شریعت اسلامی سے دور کا بھی تعلق نہیں ہے اور نہ ہی قرآن و سنت اور معتبر علماء و فقہا کی کتابوں میں ان کا ذکر ہے بلکہ ان کی تردید میں علماء کرام نے صفحات کے صفحات سیاہ کر دیے ہیں انہی غیر ثابت اور خلاف دین و شریعت کاموں میں سے الودائی جمعہ اور الودائی خطبہ بھی ہے یہ عجیب بات ہے کہ بہت زیادہ تلاش کرنے کے باوجود بھی الودائی جمعہ کی کوئی الگ سے فضیلت پوری حدیث کے علم میں نہیں مل سکی اور نہ ہی اس خطبے کی کوئی اصل مل سکی جسے اکثر ہمارے یہاں آئمہ خطبے میں پڑھتے ہیں بلکہ متعدد اہل علم و فضل نے اسے بدعت اور واجب الدرق قرار دیا ہے یعنی چھوڑنے کا حکم دیا ہے چنانچہ فتاوہ محمودیہ میں ہے رمضان المبارک کے آخری جمعہ میں خطبہ الودائی پڑھنا یہ حضور کے زمانے سے ثابت نہیں ہے فقہاں نے اس کے پڑھنے کا ذکر نہیں کیا ہے مولانا عبدالحی صحابہ لکھنوی رحمت اللہ علی نے اس کے بدعت ممنوع ہونے کی تفصیل سے مدلل بیان فرمایا ہے رمضان المبارک کے آخری جمعہ کو الوداعو الوداع والفراق والفراق اور والسلام والسلام یا شہر رمضان وغیرہ کے الفاظ سے خطبہ الوداع پڑھنا آپ علیہ السلام خلفاء راشدین اور ائمہ مجتہدین سے ثابت نہیں ہیں اکثر آپ لوگوں نے الوداع جمعہ کے دن امام کو اس طرح سے خطبہ پڑھتے ہوئے سنا ہوگا الوداعو الوداعو یا شہر رمضان یا والفراق والفراقو یا شہر رمضان یا فر والسلام والسلامو یا شہر رمضان تو اسی کو اکابر اہل فتوہ نے مکروح اور بدعت لکھا ہے ابو الحسنات حضرت مولانا عبدالحی صحابہ لکھنوی رحمت اللہ علی نے مجموعة الفتاوہ اور خلاصت الفتاوہ کے حاشیے میں اور مولانا رشید احمد گنگوہی نے فتاوہ رشید کیا میں اور حضرت خانوی رحمہ اللہ تعالی نے امداد الفتاوہ میں اور مفتی عزیز الرحمن نے فتاوہ دار علوم میں اور مفتی محمود الحسن صاحب نے فتاوہ محمودیہ میں اور مفتی شفعی صاحب نے امداد المفتیین میں بدعت اور مکروح لکھا ہے اس لئے اس جمعے کی الگ سے کوئی فضلت سمجھنا غلط ہے اور اس قسم کے خطبے کو چھوڑنا ضروری ہے رمضان المبارک کے آخر جمعے کو کسی بھی طرح کی کوئی فضلت حاصل ہے اور نہ اس دن کے روزے کا دوسرے دنوں کے روزے کی بنسبت زیادہ ثواب ہے دین سے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے اصحاب کرام سے ایسا کچھ بھی ثابت نہیں ہے رمضان کے ہر روزے کے افتار کے وقت اور خصوصاً عائد الفطر کے دن روزے داروں کے لیے مسررت و شادمانی کا وقت ہے رمضان تو ہر سال آتا ہے اور آئے گا اس کے انوار و برکات کی فصل بہارہ ہر سال لگے گی رحمتوں کی بارش ہر سال برسے گی پھر اسے الودا کہنے کا کیا مطلب ہے حجرت کے دسنے سال آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلا اور آخری حج ادا فرمایا اس لئے اس حج کو حجت الودا کہتے ہیں لیکن آپ کے آخری رمضان کے آخری جمعہ کو جماعت الودا اور آپ کی آخری نماز کو صلاعت الودا نہ آپ نے خود کہا نہ کسی صحابی نے کہا نہ تابعین نے نہ متقدمین و متاخرین میں سے کسی امام یا مجتحد نے لہذا رمضان کے آخری جمعہ کے لئے ودائی جمعہ کا تصور اور اس موقع سے اظہار افسوس کے کلمات و اشعار یا اس دن کی کسی مخصوص عبادت و ثواب یا لباس کا احتمام و التزام غیر شرعی سوچ اور دین میں نئی بات کا اضافہ ہے جو بہرحال قابل ترک ہے امید ہے سبھی دیکھنے والوں کو یہ بات سمجھ میں آگئی ہوگی کہ جمعہ کو یہ بات سمجھ میں آگئی ہوگی کہ الودا جمعہ کو خاص فضیلت دینا اور امام کا اس الودا جمعہ میں الوداو الوداو یا الفراقو الفراقو یا والسلام والسلام یا شہر رمضان والا خطبہ پڑھنا یہ بدعات ہے اور ہر بدعات گمراہی ہے اور ہر گمراہی وہ جہانم میں لے جانے والی ہے اس لئے بدعات سے بچنا بہت ضروری ہے میری ائمہ اکرام سے بھی یہ برخواست ہے کہ وہ الودا جمعہ میں یہ خطبہ نہ پڑھ کر کسی اور خطبے کو پڑھیں اور امام سے یہ درخواست ہے کہ بدعات کو ترک کر کے سنن و فرائز کی پابندی کریں اس ویڈیو سے متعلق آپ کی کیا رائے ہیں وہ کمنٹ بوکس میں ہمیں ضرور بتائیں اور اس ویڈیو کو لائک کریں اور صدقہ جاریہ کی نیت سے شیئر ضرور کر دیں جزاک اللہ خیر دینی و علمی و اصلاحی بیانات نظم و نات و حمد وغیرہ کے لئے ہمارا چینل دہ ہیمینٹی ضرور سبسکرائب کریں اور ہماری اپ ڈیٹس سب سے پہلے پانے کے لئے بیل آئیکن پر ضرور کلک کریں جزاک اللہ خیر اسلام علیکم و رحمت اللہ و برکاتہ موسیقی